الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعیم فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وزکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا المانا وتسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما آهد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیق لا صدق اللہ وردیم محترم ناظرم اعلا اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان برادرم حافظ نئیم ورحمان صاحب برادرم مشتاق احمد صاحب محترم اعلا اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اور میرے نہایت عزیز تحریکی بھائیوں ساتھیوں دوستوں رفیقوں جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ موضوع کموبیش پچھلے سات آٹھ اشروں میں پوری دنیا کے اندر جا بجا کہا گیا ہے سنا گیا ہے پڑھا گیا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے دنیا میں رد و بدل تبدیلیاں تحریکیں سرگرمیاں جد و جہد اور کشم کش ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود درد بندوں کے صبح شام بدل نہیں سکے ہیں وہ جہاں تھے جیسے تھے جس حال میں تھے ان کی بے حالی میں بدحالی میں قسم پرسی میں بہت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے یہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا دبایا نہیں جا سکتا اور محض استدلال کا امبار لگا کر چھپایا نہیں جا سکتا یہ جو صدی اب گزر رہی ہے اور انقریب یہ دور کا آخری سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے انقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس صدی میں دنیا نے جا وجا اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ بڑی محضب ہے اور وہ سارے انسانوں کو ایک سا دیکھنا چاہتی ہے ایک آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہے اور پوری دنیا میں جا وجا انصاف کے ترازو نصب کر کے ان کو انصاف دینا چاہتی ہے عدل سے ہم کنار کرنا چاہتی ہے مسلسل یہ اعلان سنا گیا کہ انسانوں کے جذبات ان کے خیالات ان کے حساسات اور جتنی ان کی ضروریات ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ ان پر توجہ کی جائے ان کے حوالے سے معاشرہ تعمیر کیا جائے نظام کو ترطیب دیا جائے تبدیلیاں لانی ضروری ہوں تو تبدیلیاں لائی جائے یعنی اس ایک صدی کے اندر اس موضوع پر اتنا جمع خرچ ہوا ہے اتنی گفتگو اور باتچیت ہوئی ہے اتنے نعرے لگے ہیں اور اتنا خون گرا ہے اور بہا ہے اور اتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اور اس قدر عیسار کا پیکر لوگ بنے ہیں اتنی شخصیتیں اٹھی ہیں اتنے قافلے اور جلوس روا دوا ہوئے ہیں کہ پوری تاریخ اور اس کا ایک ایک لمحہ انہی تمام سرگرمیوں سے جدوجہد سے اسی کیکشہ سے بھرا پڑا ہے لیکن نتیجہ دھاک کے تین پاتھ نکلا ہے پر نالا وہیں گرتا رہا ہے انسانوں کے حالات میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکی ہے اور جس شب و روز سے اور صبح و شام سے انہیں ماضی ہے وجہ کیا ہے آخر اس لیے کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انسانوں میں بہت ساری شخصیتیں اس زمانے میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے واقعی بڑے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کی ہے اور لوگوں کے طور طریقے بدلنے اور ان کے دنیا بدلنے کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ سب کچھ کیا ہے پھر آخر ایسا کیوں نہ ہوا ایک تو دنیا نے اس زمانے میں یعنی اس ایک صدی کے اندر اس بات کو زیادہ قریب سے دیکھا اور سمجھا کہ اس کے معاشرے کے اندر ایسے نظام کا چلن ہونا چاہیے کہ جو اچھی خصوصیات کا حامل ہو ایسا نظام کے جو انسانوں کی انسانیت کو تسلیم کرتا ہو اور ایسا نظام کے جو انسانوں کے ہاتھوں انسانوں پر ضرور نہ ہونے لے بڑی فیمانے پر اس پر لکھا گیا اس پر سمینار ہوئے اس پر لائبریریاں سجی اس پر لوگوں نے تھیسس تیار کیے لوگوں نے پیجڈیاں کی اس پر لپریچر تیار ہوا اس پر تحریکیں چلیں یعنی یہ پوری ایک تاریخ اس پر موجود ہے لیکن ایسے مخلصین اور جدوجہد کا پیکر لوگ بھی انسانوں کو اور معاشروں کو وہ نہ دے سکے جس کا طلبگار معاشرہ تھا یا جس کا دعویٰ لے تر ہی سارے لوگ اٹھے لہذا ایک جائدہ تو اس بات کا ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی درست ہے کہ یہ جو صدی گزر رہی ہے یہ گزر چکی ہے یہ نظاموں کی کشمکش کی صدی رہی ہے اور ہر نظام اپنے آپ کو دوسرے نظام سے بہتر ثابت کرتے ہوئے اپنی طرف لوگوں کو بلاتا رہا مجھو مغرب کا نعبادیاتی نظام تھا جس نے پوری دنیا پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے کہیں بلندیزیوں نے کہیں پرتگالیوں نے کہیں انگریزوں نے کہیں فرانسیسیوں نے نتنے انوانات سے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا تھا مٹھی میں بند کیا تھا اور غلامی میں جکڑ لیا تھا اور ان کو پیروں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتکڑیاں دی تھی اس نعبادیاتی نظام میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جہاں انگریز جائے گا وہاں انگریز اپنی روایات بھی لے کر جائے گا جہاں فرانسیسی جائیں گے وہاں بھلائی کے کچھ چورن اور بھلائی کے کچھ اکسیر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اسی طرح دوسری اقوام جہاں جہاں دیگر اقوام کو اپنا دستنگر بنائیں گے لازمان اور لا محالہ وہ ان کے لئے کچھ کرنے اور کرگزرنے کا سامان کریں گی لیکن پورے نعبادیاتی نظام کے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ انہوں نے بھی لوٹ وار کی ہے انہوں نے بھی لوگوں کو تاراج کیا ہے انہوں نے بھی قتل عام کیا ہے انہوں نے بھی ظلم اور تعدی کے نتیجے میں لوگوں کو حیران پریشان کیا ہے اور حالات کی خرابی میں گرفتار کیا ہے سب سے مشہور جدو جہد تو نظاموں کی کشمکش میں کمونزم کے نام لیواؤں کی طرف سے تھی ان کے نعرے بھی خوشنمہ تھے ان کا فلسفہ بھی دلکش تھا ان کا لٹریچر بھی دل و دماغ کو اپیل کرتا تھا اور پھر ان کی جدو جہد بھی لوگوں کو مسخر کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے دور و قریب سب کو اپنا حامی بنانے کے لیے کافی تھی اس لیے اس پوری صدی کے اندر ویسے تو نیشنلزم نے بھی بہت کچھ کیا اور نعبادیاتی نظام کے حوالے سے بھی میں نے تذکرہ کیا اور جو کچھ اس سے پہلے اور اس کے بعد تھا اس میں بادشاہتیں میں تھی اس میں شخصی عامریتیں میں تھی لیکن ان سب کے اندر کمونزم اور سوشلزم کے بارے میں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اس صدی میں سب سے زیادہ پرکشش نعرہ اور پرکشش نظام اور پرکشش شخصیتیں اور پوری دنیا کے اندر تنظیم کا اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ایک پرکشش جال کمونزم نے اور سوشلزم نے بویا اور ہر نو کے لوگ ہر سطح کے انسان دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے لوگ ہر عمر کے لوگ اس جال کے اندر پھسے اس ٹریپ کے اندر آئے ان خوشنما نعروں کو کانوں میں رز گھولنے والی آواز سے انہوں نے تعبیر کیا اور ان دلکش فلسفوں کے گرویدہ ہوئے ان کو خود لے کر اٹھے لیکن اب اس کی بھی ساٹھ ستر اسی سال کی جو بھی تاریخ تھی اگر آپ انیس سو پندرہ سولہ سترہ سے شروع کر دیں اور ستاسی اس تک بھی چڑے آئیں تو بھی جو بھی تاریخ تیس ستر سال کی پہ ستر سال کی وہ اپنے افتتام کو بھی پہنچ گئی اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کے سارے معاشروں کی بات تو الگ ہے جو دنیا کے سوشلسٹ معاشرے تھے اور کمیونسٹ معاشرے تھے ان کے اندر جتنا اور جس قدر دور تک پھیلا ہوا دھیرہ تھا اور نفسہ نفسی کا عالم تھا اور حقوق کے نام پر حق تلفی تھی اور انصاف کے نام پر ظلم کی طبیل رات تھی اس پر پہلے پرپیگنڈا لٹریچر ان کے خلاف تیار ہوتا تھا جو دنیا بھر میں پھیلتا تھا ایک زمانے میں جہاں چین اور روس اپنا لٹریچر دنیا میں پھیلاتے تھے ان کی مخالف اقوام ان کے خلاف پرپیگنڈا لٹریچر پھیلاتے تھے اور پھر خود انہوں نے بھی اپنا مضبط پرپیگنڈا لٹریچر دنیا بھر میں پھیلانا شروع کیا لیکن اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے لوگ دیکھ چکے ہیں تیل بھی اور تیل کی دھار بھی دیکھ چکے ہیں اور سیاہ اور سفید جو کچھ تھا سب سامنے آ چکا ہے لہذا یہ بات نمائع ہو کر سامنے آ گئی کہ سوشلزم والوں نے بھی خود اپنوں پر جس قدر ظلم کیا غیروں کی بات الگ ہے اور اپنے ماننے والوں کی زندگی جس قدر اجیرن کی اور جتنا دوبھر ان کا جینا کیا وہ کچھ ہی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں یہ جو آج کل ایک اچھی دنیا بستی ہے جو دنیا تقسیم ہو گئی ایک تھرڈ ورڈ کو تو ہم بار بار کہتے ہیں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ ورڈ ہے اور ایک فرسٹ ورڈ جو امریکہ کے اوپر اور یورپ کے اوپر مشتمل ہے یہ فرسٹ ورڈ اس فرسٹ ورڈ کے بارے میں دور کے ڈھول سہانے بہت سارے لوگ اس کی آرزو کرتے ہیں اس کی تمنہ میں اپنے آپ کو گھلاتے ہیں اس چاند کے اوپر کمنگ ڈالنے کے لئے اپنے اندر بے قراری اور کسک پاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لئے یہ ویزا اور وہ ویزا اور یہ کوشش اور وہ کوشش سارے جتن کرتے ہیں لیکن اس دنیا کے بارے میں یہ تو خود انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ کھلی دنیا ہے جو چاہے سوا سکتا ہے آنکھوں سے کھلی اپنی دیکھ سکتا ہے کانوں سے سن سکتا ہے کہ ہم کون ہیں کیا ہیں کیسے ہیں حالانکہ یہ خود علیہ دا موضوع ہے کہ وہ نہ کانوں سے سنائی دیتے ہیں نہ آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں وہ جس طرح کے دنیا انہوں نے بسائی گی اس کے اندر خود بہت ساری دنیا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کو ذرا سا قریب سے چند منٹ میں اس پر بھی لوں گا تاکہ پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ کر واپس آؤں اگر اس دنیا کی طرف بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنے صبح و شام بدلے ہیں لوگوں انہوں نے کتنے حالات بدلے ہیں لوگوں خود اگر امریکی سوسائٹی اور یورپین سوسائٹی کا بھی تذکرہ ہو تو محرومیوں کی جو طویل داستان ہے یعنی خود امریکہ کے معاشرے میں جتنے کالے رہتے ہیں وہ تو محروم ابن محروم ابن محروم نسل در نسل برسا برس سے ہمیشہ سے کئی کئی نسلوں سے محروم 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 چلے آتے اور طریقہ واردات سب کو معلوم ہے گوروں کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے تعلیم سے دور رہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے منشیات کے اور نشے کے اسیر رہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے اس تہذیب اور تمدن کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں کہ جو گوروں کا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہے سب سیادہ اللیٹرسی انہی کے اندر ہے سب سیادہ نشہ اور نشے آور چیزوں کا استعمال انہی کے اندر ہے اور اس حد تک ہے کہ کیونکہ مکان ساری لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان مکانوں تک کو آگ لگا جاتے ہیں جو وہ آسانی لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کمپنسیشن لیتے ہیں تاکہ نشے کا کاروبار جاری رہے اور زندگی جس نشے کی عادی ہو چکی ہے اس سے محروم نہ ہونے پائے اسی معاشرے کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر تفقاتی کشمکش ہے اور رئیس اور امیر اور کبیر جتنا رئیس بنتا چلا جاتا ہے اور غریب جتنا غریب ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر کرائم ہے یعنی جرائم کی جو تعداد اور جتنے بڑے مردار میں یہ جرائم ہے اور جس جس طرح کے جس جس نویت کے جرائم آج ہی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا جرائم کی ایسی شکلیں بھی ہو سکتیں مجھے یاد ہے کہ ذرا پہلے کی بات ہے کہ جب پچھلی بار میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک واقعہ جو شہصرفیوں کے ساتھ چھپا اور لوگوں کے علمے لائے گیا کہ ایک امریکی کے پیچھے جب پلس اس کا پیشا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی اس کو تلاش پہلے سے تھی جو بھی معاملہ تھا پرسید اس کی الگ ہے جب اس کے گھر پہنچی اور وہاں اس پلس نے بلاخر اس کو گرفتار کیا اور اس کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی ایسے چھ سات ڈیپ فریزرز رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں انسانوں کے صرف سر رکھے ہوئے اور کوئی سترہ یا اٹھارہ سر انہوں نے وہاں سے ڈسکور کیے جو اس کے ڈیپ فریزرز کے اندر رکھے ہوئے ہیں باقی دھڑ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہا گئے اور ساری تحقیق اور جستجور قاوش کے بعد پتہ یہ چلا جو بلاخر پر اس کے اندر چھپا یہ شخص ایک ایسا جنونی قسم کا شخص تھا کہ جس کو لوگوں کو قتل کرنے بڑا لطف آتا تھا ایک خاص وضع قطع کے اور حلیے کے اور شکل شباہت کے لوگ وہ کسی نہ کسی طرح پکڑتا لاتا تھا اور اس کے بعد دھر کے اندر ان کو قتل کر کے وہ لطف اور سرور اور حض اور مسررت اس سے وہ حاصل کرتا تھا یعنی خاص قسم کا نفسیاتی مریض تھا جو بھی اس کے قسم گردانی جائے لاہر ہے کہ جس کے گھر میں سات آٹھ ڈیپ فریزرز ہوں اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوگا یعنی وہ رئیس امیر قبیر آدمی تھا کوئی محروم غریب لاوارس قسم کا آدمی نہیں تھا وہ پڑا لکھا اور دانا بھی نہ آدمی تھا ہیوز میں سے تھا ہیو نوٹس میں سے نہیں تھا اور یہ دیکھ کا ایک چاول ہے کہ کرائنگ کی کونشی قسم ہے کہ جس کا آپ تصور کر سکتے ہوں اور وہ اس تصور سے بھی ماورہ وہ کرائنگ اور جنم اس سوسائیٹی کے اندر بڑے پیمانے پر یہاں اور وہاں ہر جگہ مل جائے اس لیے وہ سوسائیٹی کے جسے ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں اس فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی جو محرومیاں ہیں اور انسانوں کو انسانیت سے دور کر دینے کے جو آرداد کے طریقے ہیں وہ سب کے سامنے نمائیہ ہیں میں ایک آدمی سال اور دیکھے آگے بلتا ہوں یہ جو بڑا مشہور فلسفہ ہے سینئر سٹیزنز ہاؤززز کا کہ جو بڑھے لوگ ہیں اس معاشرے کے ان بڑھے لوگوں کے لیے ریاست یہ کام کرتی ہے کہ ان کے لیے اپارٹمنٹس تعمیر کرتی ہے سوسو منزلہ اس میں بڑے میاں اور بڑی بھی صرف رہتے ہیں ہر گھر کے اندر اور آپ ان اپارٹمنٹس کے نیچے جو پارکس ہیں اگر اس میں چلے جائیں تو اندادہ ہوگا کہ ان پارکس کے اندر ایک بڑی میاں اور ایک بڑی بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کبڑے بنے ہوئے کمرے دوری ہوئی ہوئی نہ ایک کو کچھ سنائے دیتا ہے نہ دوسرے وہ کچھ سوج میں آتا ہے ایک دوسرے زکان لگائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں اسی اسی سال نووے سال سو سال عمریں ان کی ہو چکے یعنی جینا تو انہوں نے بنا دی آئے کہ ہم نے زندگی اور عمریں طویل کر دی ہیں لیکن اس عمر کو گزاریں کیسے کیسے بسر کریں اسے سینئر سیٹیزن اپارٹمنٹس کہ جس میں ان کے بچے اور اولاد بھی کرسمس کے دن تو کچھ پھول وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں ہلو ہلو کرتے ہوئے ورنہ وہ ترستے ہیں اس کے لیے کہ اپنی اولاد کو دے یعنی کون سی سوسائیٹی تعمیر کی ہے کیا یہ بوڑھوں کے لیے ایسی سوسائیٹی ہے کہ جس میں بوڑھے رہنا پسند کریں یا آپ صرف موازنہ کر لیں اس سوسائیٹی کا کہ ہماری ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں ایک گھر کے اندر بارہ بارہ آدمی رہتے ہیں اور دادہ اببہ بھی رہتے ہیں اور نانی اممہ بھی رہتی ہیں اور نہ معلوم کون کون رہتا ہے اب آپ تو ہوا ہی کرتے ہیں تین تین چار چار بوڑھے بھی گھر میں مل جاتے ہیں معلوم آپ کو مامو بہت بیمار تھے اور کوئی اور نہیں تھا تو ان کو بھی آپ گھر میں لے آئے اور چچا جن کا کوئی اور وارث نہیں تھا ان کو بھی گھر میں لے آئے ہر گھر کے اندر ایسے بوڑھے لوگ ملیں گے یعنی میں اس موضوع پر کوئی موازنہ کرنے کی تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر انسان اس سوسائیٹی کو اس کی ویلیوز کو لوگوں کو بہت قریب سے دیکھے تو اسے قدر ہوگی کہ اگر میں بوڑھا ہو گیا تو یہ والا بوڑھا ہونا مجھے پسند نہیں ہے مجھے وہی والا بوڑھا ہونا پسند ہے جو اپنے گھر کے اندر اور اپنوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ سکے لہذا یہ جو فرسٹ ورل ہے اس فرسٹ ورل کیوئی جو محرومیہ ہے اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان سے جس قدر دور کر دی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہیں بنیادی مسئلہ کیا ہے میں نے آپ کو سامنے جو آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ایک ایسا نمونہ کہ جو انفرادی زندگی کا دائرہ اور اجتماعی زندگی کا دائرہ ان پر بھی محیط ہے بلکہ انفرادی زندگی کے دائرے میں جو خیالات کی دنیا ہے آپ کے دل و دماغ کی دنیا ہے ذہن اور افکار کی دنیا ہے سوچ بچار کی دنیا ہے اس پر بھی محیط کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکیزگی خیال کی بھی تعلیم دی ہے عفتِ خیال اور فرمایا ہے کہ ایسے خیالات کو بھی دل و دماغ کے دنیا میں لانے سے گریز کرو بچو ان کو جھٹک دو جن کا اظہار تم بھری بزم کے اندر نہ کر سکتے وہی خیالات اور افکار ہوتے ہیں کہ جو گناہ نافرمانی اور معاصیت کی تنبی بلاخر انسان کو لے کر جاتے ہیں اس لیے جو لقت کانا لکم فی رسول اللہ عسوة الحسنہ کی بات ہے یہ محیط ہے انسان کی فطرت کے حوالے سے جو جو اس کی ضروریات ہیں جو جو اس کے کرنے کے کام کرنے کے دائرے ہیں اور انسانوں پر مشتمل جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں ان میں اگر کوئی حکومتیں بنتی ہیں ان سب کی اوپر یہ محیط ہے یہ جتنے نظاموں کی کشمکش اس صدی نے دیکھی ہے یہ سارے نظام اس تعلیم سے بہرور نہیں تھے اس ہدایت سے انہوں نے روشنی حاصل نہیں کی وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے خوخار نظام تھے کہ جنہوں نے انسانوں کو مزید خوخار تو بنایا یا کچھ انسانوں کو نفع پہنچا کر باقی سارے انسانوں کو نقصان کی گرداب میں دھکیلا اور انہیں بدگلیوں کا سفیر بنایا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خلاصے کے طور پر میں نے ارز کر دی ہے کہ اس صدی کا خلاصہ تو یہی ہے یہی ہوا ہے تفصیلات تو اس کی وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں جو زیادت اس کے اندر بہت سی ہیں اور آج جو فرسٹ ورل موجود ہے جو اس کا نظام ہے اور جو اب پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لینے اور پوری دنیا پر احاطہ کرنے اور اس کو بڑی حد تک وہ سمجھتا ہے کہ اس نے فتح کر لیا ہے جہاں جہاں نہیں ہے وہاں پر بھی اپنے پرچم اور پھرہرے لہرانے کے لیے بیتاب ہے اور کوشہ ہے اس دنیا کے بھی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے درد بندوں کے صبح و شام بدلو تو جہاں اس میں اٹھنے کی بات ہے کشمکش کی بات ہے جد و جہت کی بات ہے پیروں کو غبارالوت کرنے کی سر سے کفن باندھ کر نکلنے کی جھوک دینے کی بات یعنی اٹھنے کی بات ہے چلنے کی بات اٹھ کر کھڑے ہو جانے کی بات وہاں رخ کا تائین بھی اس کے اندر موجود ہے ہمارے لیے اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے لیکن یہ کیسے ہوگا میں اپنے معاشرے کی طرف اگر موقع ملا تو بعد میں اس پر چند منٹ لے لوں گا کہ اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں آ جائیں ورنہ یہ بات کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا تو اس کا نقطہ آغاز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی کے علاوہ کچھ نہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سب تو اللہ کے فضل ہے کہ مسلمان ہیں لیکن آپ اجازت دیں تو میں ارز کروں کہ تنہا مسلمان ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ جب بھی مسلمان اٹھے تو عملا اس کے نتیجے میں وہ ویسے ہی نظام کو بدلے اور افراد کو بدلے اور لوگوں کی بگڑی کو بنائے اور حالات کو بدلے جیسا کہ مطلوب ہے تا کہ اس کے اپنے اندر اس کے جس جس کے اندر اور اس کے اپنے سارے جسم بدن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سرائط نہ کر چکی ہوں جذب نہ ہو چکی ہوں اس حوالے سے اس کے تمام نقطہ نظر اور فکر کے زاویے بدل نہ چکے ہوں اس لیے پہلی اور بنیادی بات آپ کے سامنے تمہیں یہی ارز کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گہرے مطالعے کی اور اس کے ساتھ گہری وابستگی کی ضرور اس کے نتیجے میں آپ سے آپ آگ لگے گی اندر اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ہر ایمان کی چنگاری شولہ بنیں اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پھر بیتاوی پیدا ہو کسی اور طریقے سے کوئی بیتاوی پیدا ہو جائے کسی اور وجہ سے آپ جوش میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں کسی اور نعرے کی پکار پر آپ اچانک لبیک کہہ بیٹھیں وہ اگر صحیح بھی ہوگا تو وقتی ہوگا عارضی ہوگا بہت محدود دائرے میں ہوگا لیکن خود اگر اس آگ سے تپش آپ نے حاصل کی ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات نہ معلوم کیسی لگے اس لیے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جیتا جاکتا تعلق ایک محبت کا اور عشق کا تعلق یعنی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بعد جو عشق کا اور محبت کا تعلق ہو سکتا ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت اور یہ مسنوعی طور پر نہیں ہو سکتا یہ اجتماعی ذکر سے بھی ہوگا یہ انفرادی ذکر سے بھی ہوگا یہ انفرادی مطالعہ سے بھی ہوگا یہ اجتماعی مطالعہ سے بھی ہوگا اور ان دونوں کے نتیجے میں جس جدوجہد کے لیے یہ مطالعہ پکارتا ہے اس جدوجہد کی طرف چلنے اور بڑھنے کے نتیجے میں بھی ہوگا لیکن یہ ناگزیر اس کے لیے سٹیڈی سرپلز ہو اس کے لیے انفرادی مطالعہ ہو اس کے لیے ان اصحاب مطالعہ پہ پائے اسی کی بنیاد پر اور اب تو اللہ کا بنا فضل ہے کہ ان زبانوں میں جو ہم پڑھتے اور سنتے اور جانتے ہیں ان زبانوں کے اندر یہ لٹریچر بھاری مردار موجود ہے مختلف نو کی کتابیں اس پر موجود ہیں یعنی جسے اسطلعان جانت کہتے ہیں وہ بھی ہیں کہ صرف واقعات لوگوں نے اگر لکھ دی ہو اس سے کوئی نتیجہ اکس نہ کیا ہو ان کو جوڑ کا کوئی تحریک نہ بنایا ہو یعنی اینٹے ہی امارتیں بناتی ہیں لیکن کرونہ اینٹے پڑی بھی رہتی ہیں امارتیں نہیں بناتی جب تک ان کو جوڑا نہ جائے یہ جو صیرت کے واقعات ہیں اور صحابہ کے واقعات ہیں فی نفسی ہر واقعہ بھی اپنی جگہ ایسا ہے کہ آگے اس سے ایسپائر ہو لیکن یہ تمام واقعات ایک لڑی کی طرح آپس میں پیروئے ہوئے ہیں اور تذبیر کی دانوں کی طرح ہیں کہ ان سے مل کر صیرت بنتی ہے ان سے مل کر جدوجہ بنتی ہے ان سے مل کر انقلاب بنتا ہے ان سب کو ملا کر معاشر تشکیل پاتا ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کی مستوبل ماضی حال کی ساری داستان رقم ہوتی ہے لیکن میں تو ارس کرنا تھا کہ سیرت پر وہ کتابیں بھی ہیں جن کو آپ جامت کہیں جو بولتی نہیں جن ان کے اندر جو سبق موجود ہے وہ خود آپ نکال لیں تو نکلتا ہے لکھنے والے نے کوئی سبق نکالا نہیں کہ اس کا کیا مضمون تھا لیکن وہ کتابیں موجود ہیں جو پہلی سطر سے انقلاب کی طرف بلاتی ہیں جدوجہد کا پیغام دیتی ہیں سانچوں میں ڈھل جانے اور اس کا سیر ہو جانے کی بات کرتی ہیں دیکھیں یہ جو غریب کے ساتھ اور گرے پڑے انسان کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کی بات ہے یہ بھی مسلوی نہیں ہو سکتی میسے تو انسانی سطح پر جو لوگ فلمیں دیکھتے رہے ہوں یہ جو لوگ ڈرامیں آج دیکھتے ہوں ٹی وی کی اوپر انہیں بھی معلوم ہے کہ کردار سے ہمدردی ہو جاتی ایک سے اور عام طور پر ویلن سے ہیرو سے ہو جاتی ہے پھر واد میں سوچتا یہ ایسا ہو ایسا ہو تو وہ شاید اس لیے ہوتا ہے کہ پوری فلم سامنے ہوتی لیکن معمولاً اس معاشرے کے ہی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے لیکن جو معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پورا معاشرہ اس کا ہر زاویہ اور لوگ اپنے سراپہ وجود کے ساتھ اول وآخر پورے طریقے سے آیا ہوں تب کہیں وہ اس کی تشخیص بھی مرس کی کریں اور اس کا علاج بھی کریں اس لیے ایک ایسے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے ایک مسنوعی ہمدردی اور وقتی اور عارضی ہمدردی پیدا ہوتی ہے وہ وقتی طور پر جس طرح ہمدردی کے کھانے کے اندر اپنا نام لکھاتی اسی طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس سے متصادم مخالف خانے کے اندر بھی اپنا نام لکھاتی اس لیے اس کو دیرپا اور پائیدار بنانا اور اس کو اپنے پورے جسمجار اور کردار کے اندر انٹر ووون اور پورے کردار کا حصہ بنانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حیات طیبہ کے ساتھ غیر نینے طوفان سر اٹھاتے ہیں اور نئی دنیا سامنے آباد نظر آتی ہے اور کیریئرز کے حوالے سے اور مستقبل کے سوار کے حوالے سے اور زندگی کو بسانے کے حوالے سے اور والدین کی خوشیوں کے حوالے سے اور بھائی اور بہنوں کے گھروں کو بسانے کے حوالے سے اور زندگی کا جو رخ رہا ہے اس رخ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جتنی فرمائشیں ہوتی ہیں جتنی اندر انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اور چھٹکیاں لیتی ہے ان سب کا مقابلہ اور ان سب کو صحیح تناظر میں دیکھنا ممکنی اسی وقت ہے اور صحیح فیصلوں تک پہنچنا سہیلی اس وقت ہے جب یہ مضبوط بنیاد فرام ہو چکی ہو پھر آدمی مشورہ کر کے بھی لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی صحیح فیصلوں تک پہنچ سکتا ہے اور ان طوفانوں کے مقابلے میں بھی کھڑا رہ سکتا ہے اور ایسی ڈھالیں اجاب کر سکتا آئے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں دوسری بات تریسی سلسلے کی یہ ہے اور میں بطور شکایت کے بھی یہ بات ارز کروں گا کہ شکایت اپنے سے بھی ہے آپ سے بھی ہے کہ ہم جس طرح دعوت کی اور دائی کی بات کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری پیشرفت بہت ہی کم جتنی بڑی تعداد میں ہمارے چاروں طرف طلبہ کا اور جوانوں کا ایک سمندر اس سمندر میں سے چند بودے اکہ دکہ یہاں وہاں سے ہم نے جمع کر لی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دعوتی کا اور یہی معاملہ پورے معاشرے کبھی کہ پورے معاشرے دینا کہ یہ دعوت اللہ کا کام اور دعوت کے نتیجے میں اور دردر پر دستک دینا اور اس کے نتیجے میں دلوں کے دریچے کھولنا اس کے حوالے سے یہ سارا کام حقیقت یہ ہے کہ یہ بلکل دریا اور سمندر میں سے آپ انگلی ڈال کر نکال ہے تو یہ اتنا سا کام ہے کے جو ہوا اور میں اب خود بھی اس بات کو نہیں پوری طریقے سے بیان کر پاتا کہ کیسے اس کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ اصل تو کام ہی یہی کرنے کا یعنی دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام جس درجہ کا تحمل چاہتا ہے جیسے صبر اور برداشت اور حوصلہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے جس قدر استقلال کے ساتھ مسلسل پامردی کے ساتھ کیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے اور مسترد ہو جانے کے باوجود تلخی اور تلملانے سے اپنے آپ کو بچانے کے گر سکھاتا ہے یعنی آپ سے آپ صیرت سازی اس کے نتیجے میں ہوتی ہے اور کردار اس کے نتیجے میں بنتا ہے یہ دعوت اللہ ہی کا کام ہے آپ دیکھئے کہ پورے مکی دور میں تسکیہ نفس دعوت اللہ سے ہوا ہے اس وقت تو ایسی کوئی نمازیں بھی نہیں تھی روزے بھی نہیں فرض ہوئے یہ آدھ نہیں فرض ہوا حج بھی سوال نہیں پیدا ہوتا زکاة بات کی بات ہیں یہ کس سے لوگوں کا تسکیہ ہوا ہے کیسے تربیت ہوئی ہے جو سب سے اچھے لوگ تھے معاشرے کے اندر اور رہتی دنیا تک ان سے بہتر انسان نہیں ہوں گے ان کا سارا تربیت کا نتیجے میں گھروں سے نکالے جاتے تھے اسی کے نتیجے میں مستر اور دعوت بناہر بے نتیجہ بھی تھی یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ تیرہ سال میں ان سے بہتر دائر اللہ تو نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کا نبی خود موجود تھا جنہیں بعد خلفاء راشدین کہا گیا وہ سب موجود تھے اور صحابہ کبار کی بہترین ٹیم موجود تھی لیکن مان کر تو کوئی نہیں دیتا سب سے کم لوگ اسی زمانے میں دعوت کے ساتھ آئے ہیں زیادہ لوگ تو فتح مکہ کے بعد آتے ہیں ہمیشہ زیادہ لوگ تو جب ریاست بن جاتی ہے تب اس کے بعد آتے ہیں لیکن ان سب سے کم لوگوں کے لیے دن اور رات لوگوں نے ایک کیا ہے اور مسلسل ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور انزار اور تفسیر کے سارے مراحل سے گزر تک بات پہنچائی ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ایک فرق ضرور ہے جو بسا اوقات ہم نہیں رکھ پاتے کہ جو دعوت کا پورا کام ہے یہ ہم مسلمانوں کے اندر کر رہے ہیں کفار اور مشرقین کے درمیان نہیں ہے حالانکہ واقعات جتنے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں وہ تو کفار و مشرقین میں دعوت کے واقعات لہذا اس میں تو بات واضح ہوتی ہے جو ظلم کر رہا جہنم میں جائے جو ظلم سہ رہا ہے وہ مسلمان ہے اسے کے لئے جنت کے ندا اور نوید ہے لیکن جس مسلمانوں کے معاشرے میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ان چیزوں کا اطلاع نہیں ہوتا ہے جو سامنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے اگر وہ بدائے دعوت مسترد کر دیتا بلکہ جس لمحے اس نے کہا کہ نہیں آتا تمہارے اجتماع میں نہیں مانتا تمہاری بات پھینک دے اٹھا گر آپ کی کتاب اور اسی لمحے اس کو چھیک آیا اور وہ الحمدلللہ کہے اس لئے مسلمان ہیں مر جائے تو اس کے جنادے میں آپ کو فوراً شریک ہونا پڑے بلکل اس اتنا جس طرح آپ کسی اور کو مسلمان سمجھتے ہوں اس لئے اس کی حقوق کیونکہ اتنے ہی ہے جتنے آپ کے ہیں اور مسلم معاشرے میں مسلمان ہونے کے ناتے اس لئے دعوت کے ذوابط بھی تھوڑے تھوڑے بدل جاتے ہیں اور اس کا حکم درجہ وہ بھی تبدیل ہوتا ہے لیکن جو بات میں امفیسائز کرنا چاہتا ہوں زور دے رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل یعنی لوگوں سے رابطے رکھنا اور اپنی بات کہتے رہنا اپنی دعوت پہنچاتے رہنا اپنا لٹریچر تقسیم کرنا اپنے اجتماعات بلانا اپنے طور پر انفرادی ملاقاتیں کرنا یہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی جدوجہد معاشرے میں جرم لیتی کہ جو جدوجہد مطلوب ہمارے ہاں جو سیاسی سوالات لوگ کرتے ہیں تو ایسے تو ہمارے ذہن میں بھی دین اور سیاست کی دوئی کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے جب سیاسی سوالات ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نکلنے کو تو تیار نہیں لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ظلم تو سہر رہے ہیں لیکن یہ کہ ساتھ دینے کو تیار نہیں تو بنیادی مسئلہ ہی ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے لوگوں سے ہم نے بات نہیں پہنچائی ہوتا کہ ہم ان کے درد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اور پھر بھی وہ بے ہیس ہیں ہم ان کے غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں پھر بھی وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہم ان کے دلدر دور کرنے چاہتے ہیں ہم ان کے دنیا بنانے کے لیے جس جنجال میں وہ فسے ہوئے ہیں بہتر بنانے کے لیے کوچھا ہے پھر بھی اگر وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو ایسے ہی پیاسا کے بارے میں کہا جائے کہ وہ انکاری ہے پانی پینے سے تو اگر پیاسا پانی پینے کا انکاری ہو تو جس کے ہاتھ پہ پانی کا گلاس اسی کو سوچنا پڑے گا تو پیاسے نے شاید اس کو زہر سمجھا ہے اس پیاسے نے شاید اس کا نام کچھ اور جانا ہے اس پیاسے نے ان ہاتھوں کو غلط سمجھا جن ہاتھوں میں گلاس ہے اس لئے جو دعوت اللہ کا موضوع ہے یہ طبیل اور مفصل بھی ہے اور اپنے اندر اتنی جزیات رکھتا ہے لہذا ان تمام معاملات کے اندر جو رابطوں کی کمی ہے جو لوگوں کے اندر ٹھٹرے ہوئے اور سکڑے ہوئے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ انقلاب کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حالات کی تبدیلی کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اس لئے جو دوسری چیز میں نے ارز کی ہے اگر اس کے طرف لوگ خود متوجہ ہو سکیں کہ ایک ایک فرد اور اپنے آپ بھی اور اپنے ملاقات سے بھی اور اپنے رویوں سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا اپنا کمٹمنٹ بھی بہت مضبوط ہونے لگتا پھر وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کی سچائی اس کے دل کے اندر بہت زیادہ گھر کر لیتی ہے اور اسی کے نتیجے میں اس جد جہد کا آواز ہوتا ہے کہ جو تبدیلی کی طرف لانے والا اور تبدیلی کا پیغام دینے والا لوگوں کو بتا ہے تیسری چیز اسی سلسلے کی یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جو عرصے سے ظلم کا شکار اس میں لوگ ظلم کے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چلن عام ہے کہ لوگ ظلم سے بچنے کے لیے ظالم ہی کا سہارا ڈھونتے چاہے اس کو ورڈ دے کر وہ سہارا ڈھونے اس کی چھتری تلے پناہ لے کر وہ سہارا دھونے لیکن یہ لوگوں کی نفسیات بن جاتی ہے کہ ظالم کا ساتھ دیں گے تو شاید ظلم کم کرے گا اگر کہ تمہارے ساتھ ظلم سے بچنے کے لیے ظالم کو اٹھا کر پھیک دینا یا ظالم سے لڑائی لڑنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ دوسری کال دینے والے اور پکار لوگوں کو دینے والے اور نعرے لگانے والے اپنے اندر قوت کا اور اپنے بارے میں فتح سے سرشاری کا اور کامیاری کا کوئی پیغام لوگوں کو دے سکتے یہ جو لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں کہ بہت بہت دلیل ہے جب کوئی لوگ کہتے ہیں آدمی تو وہی اچھا ہے جو آپ نے فرق کیا لیکن آپ جیتیں گے نہیں ہمارا ووٹ آئے جائے ایک دوسرے دائرے کا بظاہر اشکال یا سوال ہے لیکن یہ اسی دائرے میں آتا ہے جو انگرد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے 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 ہاں وہ تو بڑا نہ ملے تو چھوٹے کو لیاؤ چھوٹا نہ ملے تو بڑے کو لیاؤ عورت نہ ملے تو مرد کو لیاؤ مرد نہ ملے تو عورت کے لیاؤ بالوالہ ملے تو بھلا جس کو چاہو لے آؤ اسی طرح کے آدمی کو کہ آپ تو جیتی نہیں سکتی یہ جو پورا فلسفہ اس کی پیچھے بھی یہی بات کہ جس کو بلا سے قوت حاصل کرنی ہے جس کو تاکم اور مختدر ہونا ہے اسی کی طرف جانا چاہیئے اس لئے لوگ ظالم کے طرف جاتے اس لئے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایسا معاشرہ جس کے اندر ظلم سرائیت کر گئے ہو جھوٹ اور سود اور رشوت اور جتنی شریعت کے منافی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اصولوں کے منافی وہ معاشرے کے اندر رچ بز گئی ہوں ان پر ادارے چل رہے ہیں اور قائم ہوں اور برسہ برس سے لوگوں نے اس کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہ ہو اسی کے اندر رہتے ہوں اسی محدود دائرے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ سیاسی جدو جہت جو ہے یہ تو گاڑی کے آگے گھوڑا باندھنے کے مترادف تو ہے ٹھیک بلکل لیکن اگر صرف گھوڑی ہو پیشے گاڑی نہ ہو وہ تو آپ نے اسطلاح سنی ہوگی گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا لیکن گھوڑے کو کسی ایسی جگہ جوتنا جس کی پیشے گاڑی نہ ہو تو آپ تصور کریں کہ 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 کوئی بھی نہیں پہنچے گا جس کو پہنچانا آپ چاہتے ہیں اس لیے سیاسی جدو جہت کے پیشے اگر دعوتی کام نہ ہو اور دعوتی رابطے نہ سارے انسانوں تک رسائی نہ ہو اور یہ لخت کانا لکم فی رسول اللہ رسول حسنا ہی کی تعبیر ہے جتنے لوگ مکہ میں بستے تھے اور جنہوں نے امکار کر دیا تھا انہوں نے برائراز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امکار کیا تھا ان کے صحابہ میں سے بیشیوں صحابہ ان سے ملے تھے بات کی تھی ان سب کا انکار کیا تھا سوچ سمجھ کر کیا تھا جان بوچ کر کیا تھا سب کچھ جانتے تھے کہ دعوت کیا اور دل کے اندر ایک کھٹک اور کسک بھی محسوس کر رہے تھے ایسا کوئی انسان نہیں ملتا تھا جس تک دعوت پہنچی نہ ہو اور ایسا میں کوئی نہیں جتا تھا کہ جس تک دعوت پچاس دفعہ نہ پہنچی یا سو دفعہ نہ پہنچی اور ان لوگوں کے ذریعے نہ پہنچی ہو جن کا نام لیا جا رہا تو معاشرے کے اندر کسی بڑی تبدیلی کے لیے اور معاشرے ورنہ تو ہوتا یہ ہے میں ایک زمنی بات ارس کرتا چلوں کہ معاشرے کو تبدیل کرنے والے خود تبدیل ہو جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ حالات کا دباؤ ایسا تھا ضروریات ہماری بھی ایسی تک حضرات تو ایک سو ایک ہو سکتے لیکن معاشرے کو تبدیل کرنے والے خود اگر تبدیل ہو جاتے ہیں اپنے کردار اور صیرت اور اہنگ کے اندر بدلے بدلے سرکار دکھائی دیتے ہیں تو اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس دعوت کو بڑے پیمانے پر پیش نہ کرنے کی وجہ سے خود دعوت اپنے اندر بھی کم سرائیت کیے وے ہوتی اور اس کی یہ غلط ہے وہ صحیح آپ کو کیا پتا مجھ زیادہ پتا ہے آپ تو کم جانتے میں زیادہ جانتا ہوں بیسوں کے اندر جاتا ہے چھپتا تو اور بھی زیادہ غلط ہے ملتا تو ہے بڑھتا تو بلکل نہیں ہے اتنے دلائل دیتا ہے اور اگلی اپنا مو دیکھ کو پھیلانے اور اپنے اندر جذب کرنے کے بہت عارضی سے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں اور اسی لئے پھر وہ سیاسی مرحلہ نہیں آ پاتا کہ جو کسی گرائے میں آ چکا ہوتا اور کسی گرائے میں ابھی نہیں آیا ہوتا لیکن بل آخر وہ دستک نہیں دیتا اور لوگوں تک رسائی نہیں ہوتی اور سمو اور ازباب ہم یہی تلاش کرتے ہیں سار لوگ سنتے نہیں ہالانکہ ہم پہنچتے نہیں اور سناتے نہیں اور پیکر بن کر دعوت کا پہنچاتے نہیں اسی سلسلی کی ایک اور بات ارس کر کہ اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے ہاں میں ختم ہی کی دیتا ہوں یعنی جب لوگ اسلامی تحریک کے حوالے سے اور دعوت اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ خود میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب مجھے مت دیجئے لیکن آپ اپنے آپ کو ضرور جواب دیجئے مجھے بھی جواب مل جائے گا دل کو دل سے رہا ہوتی جوابات سارے چھپے نہیں رہتے ہیں لیکن میں سوال کروں گا جواب آپ خود دیں کیا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کی فیرس میں جن تک آپ نے دعوت پہنچائی ہو اور پھر ان کے لئے ٹوٹ ٹوٹ کر دعائیں کی کہ اللہ عمر بن حشام میں سے کوئی ایک تو مجھے دے دے اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں بھلا اتنی اتنا بڑا آدمی جس سے بڑے آدمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اتنی عظیم شخصیت اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ عمر بن حشام میں سے کوئی ایک مجھے مل جا جو دعوت کا کام کرے گا اس کے اندر تو یہ طلب اور کسک ان لوگوں اگر اس کے برخلاف ایک دوسرے جذبات ہے آپ کے اندر جانسا اس کو بھی ٹٹولی کہ دعوت پیش کی تو نفرق پیدا ہوتی لوگوں سے نہیں مانتے چیز ان کا انجام برا ہون ہے سب جنروں میں جائیں گے سارے میں لکھ کر دیتا ہوں ان 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 جان برا ہے سب میں بات کرتا ہوں سنتے نہیں اس دن کتاب دی اٹھا کر پھیک دی ان لوگ یہ جو نفرق اس سے تو ہمدردی پیدا ہونی چاہیے دعوت کو مسترد کرے جو دعوت کو نہ مانے اور اگر میرے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا قصور نہیں میرا قصور کہ میں دعوت پیش کرتا ہوں وہ مسترد کر دیتا مجھے گالی دیتا بڑے تم جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھے کئی آئے ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں اب تم آگئے اسی طرح کی چیزیں لے کر بہت بہت تقریبیات سنی آپ کو کیا پتہ آدمی اپنا سمجھ لے تا واپس رو بھی ہماری یونسٹری ہمارا آنسٹری ہم جو چاہے کر سکتے وارڈن سارے ہمارے محسان سنو دوسری دنیا بسیری ہوتی ہے میں اس موضوع پر نہیں بات کرنا کبھی آپ کہیں اس پر تفسرہ کر ہم نہیں یہ تو موضوع نہیں ہے تو اس لیے یہ جو دعوت کی تڑپ اور فکر کے اور کسک کے حوالے سے دعا کا عنوان میں نے صرف لفظ دعا زبان سے نکال دیا ہے کہ آپ خود اس کے محفوام آنی سے واتھیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوت کی تکمیل بھی نہیں دعوت کی تکمیل تو ہے ہی اس سے کہ مجھ کوئی بات بتائیں اور دل کے اندر یہ تمنا رکھیں کہ کاش میں اس بات کو قبول کر لی اور کیونکہ آپ کہنی سکے ٹھیک طریقے سے مشتد پہنچ بھی نہیں سکی شاید ٹھیک طریقے سے تو پھر جا کر دعا بھی مانگیں کوئی طریقہ اس کا ہو جائے مجھے کہنا نہیں آتا اس کو سمجھنا سب کنامے کو ان حوالوں سے بات کی جائے تو یہ دردمندوں کے سوہش ہام بدلنے کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ پورا نسخہ ہے اور وہ آخری بات پھر بھی رہی گئی کیونکہ وقت ہو گیا ہے کہ یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس وقت بلکل میچیور ہے رائی ہے یہ وہاں پہنچا ہوا ہے بلکہ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں میں ایک ایسے گھر میں گیا اور جا کر میں نے لوگوں سے بات کی کہ گھر والوں نے بتایا کہ ہاں سات بچے ہیں ہمارے چار کو ہم دوپیر کو کھانا کھلاتے تین کو ہم رات کو ایک ایک وقت بچوں کھلا سکتے ہیں لہذا چار کو دوپیر کو کھلا دیتے ہیں تین کو رات کو کھلا دیتے یہ معاشرہ یہ ایک گھر نہیں یہ لاکھوں گھر معاشرے کے اندر ایسے تو جس گھر میں مابا اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا دیتے ہوں درہ تصور میں لوگ وہ ہیں کہ جڑ نہیں کرتے ہم تو واقعہ سناتے ہیں حضرت عمر کا چلی وہ حکمران تھے عورت نے ہانڈی رکھی ہوئی تھی خالی تھی وہ جو پورا واقعہ بچے رو رہے تھے تو ایسے معاشرے میں حضرت عمر نے جو کچھ کیا حکمران تھے خلیفہ تھے وہ کیا لیکن میں اور آپ جس انقلاب کے دائی ہیں جس دعوت کے علمبردار ہیں امین ہیں جس سیرت اور کردار کے حوالے سے ہماری پہچان قائم ہے اس کا تو تقادہ یہ ہے کہ لازمی طور پر اس معاشرے کو اور اس کے شب و روز کو بدلنے کے لیے اس پورے نسخے کو از اول تا آخر اپنایا جائے اللہ تبارک تعالی ہم سب کے حمل ناس موسیقی